بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب چک تھاک ہوں گے آج میں بہت یہ ڈیلیشیس بیف کے کوفتے تیار کر رہی ہوں کوفتے بنانے کے دو سٹپ ہیں پرست ہم کوفتے تیار کر رہیں گے اور سیکنڈ میں ان کی گریوی تیار کر رہیں گے اس کے لیے کوفتوں کے لیے میں نے ہاف کے جی کیما لیا ہے بیف کا کیما ہے یہ اور ایک دمیانی سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے کٹ لیا ہے 3 سے 4 چمد بھونے کٹے چنے ہیں اور 2 ٹی بل سپون لیس انا دکا پیسٹ ہے وہ ہاف تی سپون نمک ہے ہاف تی سپون لال میٹھ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون پشتھنیا پاوڈر ایک چمد زیرہ ہاف تی سپون حلدی اور گرم مسالہ اور سبس دھنیا اور سبس مرچے ہیں اب میں نے چوپر لیا ہے چوپر میں نے کیما ایٹ کر دیا ہے اور یہ میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں پیاز ایٹ کرنے کے بعد اس نے تمام مسالے وہ ایٹ کر کے میں اس کو اچھی طرح سے چوپ کر لوں گی تھا کہ ہمارا کوپسوں کے لیے ہمارا جو مکسر ہے وہ ریڈی ہو جائے تو یہ ہمارا مکسر جو ہے وہ چوپ ہو گئے اب میں اس کو لیٹ میں نکال لئی ہوں اب اس کے ہم اپنے مکسر کے کوفتے تیار کر لیں گے کوفتوں کا سائز آپ اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں درمیانے سائز کے کوفتے ریڈی کر رہی ہیں آپ اسٹیج پر ان کوفتوں کو بنا کر ان کو فروزن بھی کر سکتے ہیں اور جب بنانے ہو انہیں فریزر سے نکال کر فرائی کر اور بیوی بنا کر سائلن تیار کر سکتے ہیں کہ ہمارے تمام کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے ایک پین میں میں نے آئیڈ لیا ہے اور اب میں اس میں کوفتے اٹ کروں گی جب کوفتے ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں تو اس کے بعد اس کی سائل چین کر لیں آہستہ آہستہ میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کر رہی ہوں میں ہماری کوفتے فرائی ہو گئے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں گریوی تیار کرنے کے لئے ہمیں جن اتزا کی ضرورت ہے اس میں دو بڑی سائز کے پیاس دو ٹیمارٹر جن کا پیسٹ تیار کر لیا ہے ایک چمچ سابت زیرہ ہے لیسن ادھر کا پیسٹ ہے پھرچنیا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک اور لال مرچ ہستے ضرورت 1 ٹی سپون ہلتی 1 کپ آئل اور سبس دھنیا اور سبس مرچے ہیں اور اب ہم اس کے گریوی تیار کرنے کے لئے ایک پین میں آئل ایڈ کریں گے یہ 1 کپ آئل میں نے آئٹ کر دیا ہے اور اب اس میں آئٹ کروں گی پیاس کا پیسٹ یہ دو بڑی سائز کے پیاس تھے جن کا میں نے پیسٹ تیار کیا تھا اور اس پیسٹ کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ گولڈن براؤن اس کا کلر جب ہو جائے گا تو ہم اس میں لیسے ندھر کا پیسٹ ایسٹ کر دیں گے اور پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد تقریباً 2 سے 3 منٹ میں اس کو پکاؤں گی اور اب اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں تمام سپائسٹ ایڈ کروں گی سب سے پہلے اس میں جائے گا نمک نمک یہ 1 ٹی سپون نمک ہے آپ نے ہسپے ضرورت نمک ایڈ کرنا ہے 1 ٹی سپون لال میرچ ہے یہ بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کی مطابق ایڈ کرنی ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ہمارے مسالے پھوڑے سے پک جائیں اور یہ 1 ٹی سپون خوش دھنیا پاودر ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا میں نے اس مسالے کو ہم نے لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جل نہ جائے اور اب ایک پیالی میں نے دہی لیا جو اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ کیا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہمارے سالن کا فیور تھوڑا سا اچھا ہو جائے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مسالے کو پکا لیں گے لو فلیم پر اور 1 ٹی سپون سابت زیرہ یہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں ہمارا مسالہ ارموسٹ پک گیا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی اپنے پرائی کیے ہوئے کوفتیں اب مسالہ ان کو اچھی طرح سے ہلال ہوں گی کوفتوں کو ہم نے لو فلیم پر تقریباً پانچ منٹ کے لئے بھون لینا ہے تو ہمارے کا کوفتیں ان کی بھونائی ہو گئی ہے اور اس کو میں تقریباً پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دوں گی جی تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے کوفتوں میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے مطلب اس کا یہ کہ ہمارا کوفتیں جو اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اور اب میں اس میں ایک کپ پانی اٹ کر رہی ہوں گریوی تھوڑا سی تیار کرنے کے لئے پانی اٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے کور کر دوں گی تقریباً ٹین مینٹس کے لئے دو خلیم پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بھیک کوفتیں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور اس میں میں نے تین سبس مرچیں اٹ کر دی ہیں تو ہمارا سالان آرموس ریڈی ہو گیا اب میں اس پہ سبس دھنیے سے اس کو گارنش کر لوں گی اس کو میں نے سبس دھنیے کو دھوگر باری کاٹ لیا تھا وہ میں نے اٹ کر دیا ہے اس میں اب اس میں ہاف ٹی سپون فیساوہ گرم مسالہ اٹ کر دیا ہے میں نے تو ہمارے بہت ہی ڈیلیشیس بیو کوفتیں تیار ہیں آپ ضرور ٹریک کیجئے گا اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گیا تب تک کے لئے اللہ حافظ سوچ بیوی یاد رکھے پسند آئی است ،ulationز شکریات